اسلام علیکم میں ہوں محمد عرفان عزق سوالہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین پہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز سن ہے اور اس سے بھی زیادہ چیز اس سے پیدا ہونے والی روشنی ہے لائٹ ہے تو جو آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہے کہ لائٹ کیا چیز ہے جو سورج سے روشنی نکلتی ہے وہ کیا ہے تو روشنی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ڈارک ریس کی اندھیرے کی کہ اندھیرہ کیا چیز ہے تو آج تک دنیا میں کسی بھی سائنٹس نے یہ سٹڈی نہیں کیا کہ what is darkness اندھیرہ کیا چیز ہے تو اصل میں اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا اور روشنی کی عدم وجود کی کو اندھیرہ کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ روشنی کیا چیز ہے جب یہ روشنی جو ہے یہ ایک electromagnetic radiation ہوتی ہے electromagnetic radiation ہیں اس کے three types ہیں ان radiation کی number one infrared visible اور ultraviolet تین region ہوتی ہیں جن کی wavelength visible light سے زیادہ ہوتی ہے ان کو infrared radiation کہتے ہیں اور دنمیان میں آتی ہیں visible اور جن کی wavelength visible light سے بھی کم ہوتی ہے ان کو ultraviolet radiation کہا جاتا ہے تو light کیا چیز ہے light is the combination of photon in other words we can say that the quantum photon is called is called light تو اب next question یہ ہے کہ photon کیا چیز ہے تو photon it is the elementary particle of light یہ light کا بلکل elementary particle ہے جس کا rest mass zero ہوتا ہے very interesting point کہ اگر particle ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ mass ہونا چاہیے لیکن اس کا rest mass zero ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا لیکن جب یہ move کرتی ہے جب یہ photon move کرتے ہے تو پھر ان کا momentum ہوتا ہے light جو ہے سورے سے زمین تک پہنچنے کے لیے تقریبا آٹھ منٹ اور تین سیکنڈ لگتی ہے یہ electromagnetic waves ہیں جو کہ sun سے نکلتی ہیں اور اس میں electric اور magnetic field دونوں ہی ایک دوسرے کے perpendicular ہوتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ electromagnetic waves کی کتنی velocity ہوتی ہے اور یہ کرتی کیا چیز ہیں تو جو اصل میں electromagnetic waves یہ information اور energy کو carry کرتی ہیں تو دوسرے الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ electromagnetic waves are the source which carry the energy and information اور انہی کی وجہ سے ہمارے mobile پہ singlers آتے ہیں تو سب سے پہلے speed of light کو sir oslis romer نے measure کیا اور speed of light کو successfully measure کیا جو کے تقریبا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے travel کرتی ہے اتنی زیادہ speed of light ہوتی ہے thank you